بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھی کہا گیا کہ مجھے سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ میں امریکن سٹیزن ہوں اور مجھے بریت کیا جائے اس الزامات سے تو ویورس آج کی ویڈیوز میں میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ایسا بندہ جو دوہری شہریت یعنی امریکن شہریت اور پاکستانی شہریت اکٹھی ہو اس کو کیا پاکستانی قوانین کے تحت سزا دی جا سکتی ہے اور دوسری بات آپ کو ویورس میں یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جو نور مقدم کے جو قاتل ہے جو ظاہر جافر ہے اس کو میکسیمم کیا سزا ہو سکتی ہے کیا اس کو پھانسی ہوگی کیا اس کو عمر قید ہوگی یا اس کو بری کر دیا جائے گا آج ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے تو ویورس چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے پہلے ٹاپک پہ کہ کیا ایسا بندہ جس کے پاس دوہری شہریت ہو جیسے کہ اس کے پاس امریکن سٹیزن بھی تھی اور پاکستان کی بھی سٹیزنشپ تھی اور ایسا بندہ جس کے جو فیملی ہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہو اور اس کے پاس دوہری شہریت ہو اس کے پاس نادرہ کا نائکوپ کارڈ بھی ہو اور وہ کسی دوسرے کنٹری کا بھی شہری ہو تو ویورس آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں پر قانون بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ دوہری شہریت رکھتا ہے تو اس کو پاکستانی قوانین کے ساتھ ہی ڈیل کیا جائے گا یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر بھی کوئی ایسا فیل کرتا ہے لیکن اگر وہ سٹیزن پاکستان کا ہے نیشنل پاکستان کا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ پاکستان کا ہے تو اس کو پاکستانی عدالتیں پاکستانی سسٹم پاکستانی پولیس پاکستانی نیب پاکستانی ایف آئی اے کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس کو ڈیل کر سکتی ہے اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے چاہے وہ امریکن سٹیزن ہے کیونکہ امریکن سٹیزن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بائی برس امریکن تھا لیکن چونکہ اس کے ماں باپ جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے پاکستان نزاد تھے اس نے پاکستان کا نائکو بنوایا ہوا تھا تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو پاکستانی عدالتیں اس پہ قانون واضح کر سکتی ہیں اس کو سزا دے سکتی ہیں اس میں آج سے آج سے تقریباً کچھ دس سال پہلے ایک کیس ہوا تھا ریمن ڈیویس کا اس میں جو پہلی پیٹیشن دائر کی تھی وہ میں آپ کو ویورز بتاتا چلوں کہ وہ پہلی پیٹیشن میں نے دائر کی تھی سعی زفر ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی اور اس پیٹیشن پہ ریمن ڈیویس جو انٹرنیشنل سی آئی اے کا آپریٹر تھا اس کا جو نام ہے اس کو ای سی آل میں اس کا چودری اجاز صاحب تھے چیف جسٹس آف لہور ہائی کوٹ لہور انہوں نے اس کا نام ای سی آل لسٹ پہ لگا دیا اور اس کو باہر سفر کرنے سے روک دیا بعد ازاں اس کی سیٹلمنٹ ہوگی فیملیز سے اور اس نے دیت دے کے وہ اس ملک سے باہر چلا گیا دوسری بات بیورز آپ سے یہ کروں گا کہ جو جاہر جعفر ہے اس کو کیا کیا سزا ہو سکتی ہے اس میں جو تین سو دو اس پہ جرم لگا ہے تین سو دو جرم کیا ہے تین سو دو تاظیرات پاکستان سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ظاہرن عمدن کسی کو قتل کرے نہ قتل کرے تو ایسے شخص کے لیے تین قانون میں سزائے دی گئی ہیں اس میں ایک سزا پہلی سزا ہے سزائے موت دوسری سزا ہے سزائے موت پلس عمر قید اور تیسری سزا ہے کہ یعنی کہ اس کو پچیس سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے دس سال کی بھی دی جا سکتی ہے بارہ سال کی بھی پندرہ سال کی بھی بیس سال کی بھی اور پچیس سال تک سزا دی جا سکتی ہے یہ تینوں سزائیں قانون میں کیوں رکھی گئی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اگر تو اس کے خلاف ایویڈنس مکمل ہے دو یا تین جو اس کے ویٹنس اس کے خلاف مکمل بلکل درست ان امپیچنگ اس کے خلاف ایویڈنس دیتے ہیں اور اس سے آلہ قتل برامد ہو جاتا ہے ڈیڈ بارڈی برامد ہو جاتی ہے اور تمام جو ایک پروسیکیوشن ہے ایک کیس مکمل کر دیتی ہے تو پھر اس کو سزائے موت ہوگی اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں رو سکتی اور اگر دوسری جو دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس میں پوسیبلٹی ہے کہ سزائے موت اگر سزائے موت نہیں ہوتی تو اس کو پھر ٹونٹی فائیو یئرز کی سزا ہوگی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر دو جو اس کے گواہ ہیں وہ شہادت مکمل طور پر نہیں دے سکتے اور کچھ ایویڈنس مسنگ ہو جاتی ہے کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس یا شہادتیں نہیں دی جا سکتی گواہوں کے بیانات اور شہادتوں کی روشنی میں تھوڑا سا کیس پروسیکیوشن کا کمزور ہوتا ہے تو اس کو پچی سال تک بھی سزا دی جا سکتی ہے اور تیسری میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پچی سال تک یعنی کہ دس سال آٹھ سال پانچ سال چار سال تین سال بیس سال اٹھارہ سال پندرہ سال پچی سال سے زیادہ نہیں وہ سزا بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ایویڈنس بالکل کمزور ہو یا اس میں کوئی مکمل ایسی چیز نہ ہو جو کانفیڈنس انسپائرنگ ایویڈنس نہ ہو تو اس کو پھر اتنی سزا ہوگی تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو معاملات جیسے سوشل میڈیا نے اس کو ہائپ دی یہ کریئٹ کیا اور اس میں کافی سیول سوسائٹی ہے اس کی انوالمنٹ ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اس میں جو پاکستان کے جو عدالتیں ہیں وہ بھی بڑی ٹچی ہیں اور میڈیا سے بھی انفلوائنس لیا جا سکتا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو سزا موت ہوگی اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کو سزا موت ہونی بھی چاہیے کہ ایسا بے رحم صفاکانہ قتل کیا ہے جس کی جو مثال ہے وہ نہیں ملتی اور اس کے ذہن کی خباست اس کے ذہن کا جو ایک اس کے اندر کا درندہ تھا اس نے اس بچی بچاری کا جو نور مقدم ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تو یہ ایک انتہائی اندوہناک اور بڑا غزبناک اور بڑا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے اور میرا خیال ہے اس کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے مطلق کوئی question ہو کوئی query ہو تو آپ نے لازمی طور پہ ہم سے consult کرنا ہے ہماری team آپ کو reply کرے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں ان کو like کرنا ہے share کرنا ہے بہت شکریہ thank you اللہ حافظ